دوستو آتمک نئی کہانی کے ساتھ آئیوں کہانی کا نام ہے انسان کی سوچی جیمن کا آدھار ہے جو کہ سچ بات ہے دوستو چلے کہانی طرف چلتے ہیں کہانی بہت انشریسٹنگ ہے تین رہا گی راستے پر ایک پیر کے نیچے ملے تینوں یہاں لمبی آٹرا پر نکلے تھے کچھ دیس سستانے کے لیے پیر کی گھنی چھایا میں بیٹھ گئے تینوں کے پاس دو جھولے تھے ایک جھولہ آگے کی طرف اور دوسرہ جھولہ پیچھے کی طرف لٹکا ہوا تھا تینوں ایک سا بیٹھے اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے جیسے کہاں کون سے آیا ہے کہاں جانا ہے کتنی دوری ہے گھر میں کون کون ہے کئی ایسے سوال جو اجنے بھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تینوں یہاں تھی کتکاتھی میں سمانتے پر سب کے چہرے کے بھاو الگ الگ سے ایک بہت تھکا نراس لگا تھا جیسے صفر نے اسے بوجل بنا دیا ہو دوسرہ تھکا ہوا تھا پر بوجل نہیں لگ رہا تھا اور تیسرا اتن آنن میں تھا دور بیٹھا مہاتمہ انہیں دیکھ مسکرا رہا تھا تب ہی تینوں کی نظر مہاتمہ پر پر اور ان کے پاس جا کر تینوں نے سوال کے بارے مسکرا کیا سوال کے جواب نے مہاتمہ نے تینوں سے پوچھا تمہارے پر دو جھولے ان میں سے ایک تمہیں لوگوں کی اچھائی کو رکھنا ہے اور ایک میں برائی کو بتاؤ کیا کرو گے ایک نے کہا میں آگے والے جھولے میں برائی کو رکھوں گا اور تاکہ جیون بھر ان سے دور رہوں اور پیچھے وہ اچھائی رکھوں گا اور دوسرے نے کہا میں آگے اچھائی رکھوں گا اور ان جیسا بنوں اور پیچھے برائی تاکہ ان سے اچھا بنوں تیسرے نے کہا میں آگے اچھائی رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ سنتوس رہوں اور پیچھے برائی رکھوں گا اور پیچھے کے تھیلے میں چھید کر دوں گا جس سے وہ بلائی کا بوش کم ہوتا رہے اور اچھائی ہی میرے ساتھ رہے اتھات وہ بلائی کو بھلا دینا چاہتا تھا یسون کا مہتمہ نے کہا پہلا جو سفر سے تھک کا نراز دکھ رہا ہے جس نے کہا کہ وہ بلائی سامنے رکھے گا وہ اس یادرہ کے بھاتی جیون سے تھک گیا ہے کیونکہ اس کی سوچ نہ کاراتمک ہے اس کے لئے جیون کتھینے دوسرا جو تھکا ہے پر نراز نہیں جس نے کہا اچھائی سامنے رکھوں گا پر بلائی سے بہتر بننے کی کوش اس میں وہ تھنک جاتا ہے کیونکہ وہ بے وجہ کی ہور میں ہے تیسے جس نے کہا وہ اچھائی آگے رکھتا ہے وہ بلائی کو پیچھے رکھ اسے بھولا دینا چاہتا ہے وہ سنتوس ہے اور جیون کا آنن لے رہا ہے اسی طرح وہ جیون یادرہ میں خوش ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے جب رو بتائیں میرے چینل کو لائک شائع سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو ملتے ہی نہیں کہانے کے ساتھ بائی بائی